So the third eye movie کے part 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک میرا نام کے سپیرٹ ایبل اور آلیا کا پیشہ کر رہی ہوتی ہے اور جب وہ اسے پوچھے جاتے ہیں کہ اسے کیا چاہیے تو مویویوں ہاں پر ختم ہو جاتے ہیں اس کی آگے کیا ہوا اسے میں اس ویڈیو میں ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا اس مویوی میں کہانی یہاں پر شروع ہوتی ہے اس انسیڈنٹ کے ایک سال بعد اور اتنے وقت سے آلیا اور ایبل اس میرا نام کے سپیرٹ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایک exact میڈیم نہیں ہوتا اس لئے وہ ہر ایک طریقہ آزماتے ہیں جو کی بک اور وو وینڈو انہیں بتاتی ہیں یہاں پر ہم آلیا کو ایک ریچول پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں وہ میرا سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اسے کوئی ریزلٹ نہیں ملتا یہاں پر آلیا اسی رات ایک اور ریچول پرفارم کرتی ہے جس میں وہ اپنی باڈی سے باہر نکل کر اس سپیرٹ کو دھوننے کی کوشش کرتی ہے یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ میرا نام کی سپیرٹ ایبل پر اٹیک کر دیتی ہے جس کی طرح آلیا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنے باڈی میں واپس آکے ایبل کے روم میں جاتی ہے یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ایبل مر چکی ہے اور وہ سپیرٹ وہیں پر ہوتی ہے اور جب آلیا اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے ایبل کو کیوں مارا تو وہ سپیرٹ وہاں سے چلاتے ہوئے گائب ہو جاتی ہے اور آلیا اپنے سیسٹر کی موت دیکھ کر بہت بہت بری تے کے سے ٹوٹ جاتی ہے اور یہاں پر اسے ایبل کے پاکٹ سے ایک لاکٹ ملتا ہے جو کی اس کا نہیں ہوتا اور جب آلیا اس لاکٹ کی انرجی پر دھیان لگا کر فوکس کرتی ہے تو اسے ایک گھر دکھائی دیتا ہے اب یہاں سے سین کشمینے آگے کا دکھایا جاتا ہے آلیا ہر جگہ پر اس گھر کی تلاش کر رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ میرا نام کے سپیرٹ اسے دوبارہ نہیں دکھتی جس کے قرارہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اپنے گھر کو بیج کر وہاں سے شفٹ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ وہ سپیرٹ کون ہے اور اس نے ایبل کو کیوں مارا آلیا یہاں پر ایک آرفنیج میں سوشل سرویسنگ کے لیے اپلائی کرتی ہے اور جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو یہ دیکھ کر چوک جاتی ہے کہ یہ سیم وہی گھر ہوتا ہے جو کہ اس نے اس لاکٹ میں دیکھا ہوتا ہے یہاں پر وہ لکشمی اور فالتہ سے ملتی ہے جو کہ اس آرفنیج کے کیرٹیکر کم آنر ہوتے ہیں یہاں پر لکشمی خود کو انٹریڈیوز کرتی ہے اور ساتھ ہی وہ آلیا کو اس آرفنیج کے بارے میں بتاتی ہے یہاں پر آلیا کو بتایا جاتا ہے کہ جو کیرٹیکر پہلے وہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھی وہ دو دن پہلے ہی وہاں سے ڈر کر بھاگ گئی اور یہاں پر آلیا کو اس آرفنیج میں نیگٹیب انرجی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ساتھ ہی اسے ایک سٹرینج لڑکی نادیا سے ملوائے جاتا ہے سٹرینج اس لیے کیونکہ نادیا نہ تو کسی سے بات کرتی ہے اور نہ ہی کسی سے ملنا گلنا پسند کرتی ہے وہ سب سے الگ رہتی ہے اور ایک کاپی میں کچھ نہ کچھ ڈراؤ کرتی رہتی ہے جب نادیا آلیا کو وہاں پر دیکھتی ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کا بک وہی پر رہ جاتا ہے جب آلیا اس کے اس بک کو چیک کرتی ہے تو اسے بہت سارے سپیرٹس کے الگ الگ سکیچز ملتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز تو کلیر ہو گئی تھی کہ نادیا بھی کوئی ایک عام لڑکی نہیں تھی اس لیے اس کا ویہیوئر ایسا تھا اب جب رات ہوتی ہے تو نادیا آلیا کے لیے ایک سیپریٹ روم میں بیڈ لگاتی ہے سنس کی نادیا اب بڑی ہو گئی تھی اسے اس کا ایک سیپریٹ روم دیا جا رہا تھا آلیا نادیا سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی ان کو دیکھ سکتی ہے وہ بھی بالکل اسی کے جیسی ہے اور یہاں پر یہ دونوں کھل کے باتیں کرنے لگتے ہیں آلیا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ان سپیرٹس کو یہاں پر اس آرفونیج میں دیکھا نادیا ریپلائی کرتی ہے کہ اس نے ان کو دیکھا تو نہیں پر ان کی آواجیں سنی ہیں اس آرفونیج کی الگ الگ حصوں میں جس میں وہ نادیا سے ہیلپ مانگ رہی ہوتی ہے کہ انہیں آجات کرتے اب اسی را ٹھیک بارہ بجے آلیا کو کسی سپیرٹ کی آواج آتی ہے جس میں وہ آلیا کو اس کے پاس بلا رہی ہوتی ہے اور جب آلیا اس آواج کا پیچھا کرتی ہوئے باہر جاتی ہے تو اسے نادیا ایک دیوار کے پاس نجر آتی ہے یہاں پر نادیا اسے بتاتی ہے کہ وہ سپیرٹ اس سے بات کر رہی ہے اور آلیا ایک گلاس لے کر اس آواج کو سننے کی کوشش کرتی ہے یہاں پر وہ سپیڑٹ آلیہ کو کہتی ہے کہ وہاں کسی جگہ پر اس آر فونیج میں بند ہے اور اسے وہاں سے نکل کر اپنے ورلڈ میں واپس جانا ہے اور اس سپیڑٹ کے انسٹرکشن کے بیسز پر آلیہ اور نادیہ ایک لائبریری میں جاتے ہیں جہاں پر وہ سپیڑٹ ان کی مدد کرتی ہے اس روم تک پہنچنے میں جہاں پر وہ بند ہے اور جب وہ اس روم کو اوپن کرتے ہیں تو وہ سپریٹ جسے وہاں پر کسی نے بند کر کے رکھا ہوتا ہے باہر آ جاتی ہے اور اب یہاں سے وہ سپریٹ سبھی بچوں کو پریشان کرنے لگتی ہے ایون کی وہ نادیا پر اٹیک بھی کرتی ہے اور اس کے بیٹ کو ہاما میں اٹھا کر توڑ دیتی ہے اور یہ آواز سن کے آلیا اور لکشمی جلدی ہی وہاں پر جاتے ہیں اور اس کے روم کی وہ حالت دیکھ کر لکشمی اس پر بھڑک جاتی ہے اور اسے اسی روم میں لاک کر دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج رات اسے کھانا نہیں ملے گا وہیں پر نادیا آلیا سے کہتی ہے کہ ایک لڑکی کی سپریٹ نے یہ سب کیا اب جب آلیا اس روم سے نگلتی ہے تو وہ کسی کی پچھائی دیکھتی ہے جو کہ دوسرے روم میں جا رہی ہوتی ہے جب آلیا اس کا پیشہ کرتے ہوئے اس روم میں جاتی ہے تو اسے اسی اور فنش کی دو بچے دکھائی دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اس سپریٹ نے ان کو بھی پریشان کیا ہوتا ہے اور ان کو بھی ڈرائیا ہوتا ہے یہاں پر ملیقہ آلیا کو ایک فوٹو دکھاتی ہے جو کہ اس نے کچھ دیر پہلے لائبریری کے پاس کھیچی ہوتی ہے اور اس فوٹو میں ایک سپریٹ گیٹ سے باہر جھانک رہی ہوتی ہے مطلب کہ جس سپریٹ کو آلیا اور نادیا نے ریلیس کیا تھا وہ اپنی دنیا میں واپس نہیں گئی اور وہی یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے اب اسی رات پھر سے آلیا اور نادیا اس لائبریری میں جاتے ہیں اور ایک ریچول پر فارم کر کے اس سپریٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر کیوں رکھی ہوئی ہے اور یہ سب وہ کیوں کر رہی ہے اور وہ سپریٹ ریپلائی کرتی ہے کیونکہ اسے سچ جاننا ہے اور ایسا کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سیم اسی وقت وہ سپریٹ لکشمی اور فالدہ کے روم کے دروازے پر ناک کرتی ہے اور لکشمی اسے رایہ سمجھ کر اپنے روم میں واپس جانے کے لیے کہتی ہے پر وہ سپریٹ کوئی موومنٹ نہیں کرتی جسی قرارن لکشمی اس کی آر قریب جاتی ہے اور جیسے اسے ہال لگانے کی کوشش کرتی ہے بوم وہ سپریٹ گائیب ہو جاتی ہے وہ سپریٹ لکشمی کے لیے ایک نوٹ چھوڑتی ہے جسے دیکھ کر لکشمی بری طریقے سے ڈر جاتی ہے اور بھاگ کے اپنے روم میں جاتی ہے اور اپنے ہزبن فالدہ کو اٹھاتی ہے اور جیسے ہی وہ اسے اٹھاتی ہے وہ سپریٹ وہاں پر آ جاتی ہے اور ان دونوں پر اٹیک کر دیتی ہے سپیشلی وہ فالدہ کو ٹاگٹ کرتی ہے جس کی قرارن فالدہ کو بہت زیادہ چھوڑ آتی ہے یہاں پر وہ سپریٹ اس گھر کے سارے میمبرز پر اٹیک کرنے لگتی ہے جس کے قرارن سبھی لوگ کافی ڈر جاتے ہیں یہاں پر ایک بات سامنے آتی ہے کہ فالدہ بھی ایک میڈیم ہے اور اسی نے اس سپریٹ کو اس روم میں قید کر کے رکھا تھا یہاں پر لکشمی انہیں بتاتی ہے کہ وہ سپریٹ اس کی بہن میرا کی بیٹی ہے جس کا نام دھرما ہے بہت سالوں پہلے جب لکشمی اور فالدہ اس گھر میں رہنے کے لئے آئے تھے تو میرا اور اس کی بیٹی کو کسی نے مار دیا تھا اور تبی سے وہ سپریٹ انہیں پریشان کرتی ہے اسی لئے فالدہ نے اس دھرما نام کی سپریٹ کو وہاں پر قید کر کے رکھا تھا یہاں پر دھیان دنے والی بات ہے کہ میرا نام کے سپریٹ جو کہ لکشمی کے سسٹر ہوتی ہے وہ ہے آلیہ اور ایبل کے پاس ہیلپ مانگنے کے لئے آئے تھے اور اب آلیہ کے لئے یہ جاننا بہت ہی امپورنٹ ہو گیا تھا کہ میرا اور اس کی بیٹی کو کس نے مارا اور الٹیمیٹلی میرا نے اس کی بہن ایبل کو کیوں مارا اور یہ لوگ اسی وقت وہاں سے اس روم میں جاتے ہیں جہاں پر فالدہ نے اس سپریٹ کو قید کر کے رکھا تھا اور یہاں پر آلیہ ایسٹر پوجیکشن کر کے پاسٹ کی ویجن کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے یہاں پر آلیہ دیکھتی ہے کہ میرا ایک لیٹر لکشمی کے نام پر لکھ کر ایک بک میں چھپا دیتی ہے جس میں وہ لکھتی ہے کہ اس کی بیٹی دھرما کے اصلی پیتا فالدہ ہے اور یہ سچ سن کے لکشمی فالدہ سے دور چلی جاتی ہے اپنے روم میں اور وہیں فالدہ کے سارے پتے کھول رہے ہوتے ہیں جس کے قرآن وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے گاراج میں جا کے اکیلے بیٹھ جاتا ہے یہاں پر وہ سپریٹ فالدہ پر پھر سے اٹیک کرتی ہے اور اسے بھری طریقے سے مارتے ہوئے پوسیس کر لیتی ہے یہاں پر وہ سپریٹ فالدہ کو کسی بھی طریقے سے مارنا چاہتی ہے اور ایک لوہے کا اوزار لے کر وہ فالدہ کو ماننے لگ جاتی ہے پر کسی طریقے سے آلیا اسے روپنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ تینوں اسے ایک رسل سے باند دیتے ہیں یہاں پر آلیا وہ بھنڈو کو فون کرتی ہے اور اسے وہاں پر بلاتی ہے اور یہ تینوں ایک بار پھر سے اسے روم میں جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے تیکسٹر پوجیشن کا استعمال کرتے ہیں اور اس بار وہ نادیا کو پاس میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ جو بھی دیکھے اسے سکیچ بک میں ڈراؤ کر سکے اور یہ سب جان پائے کہ exactly کس نے ان کو مارا تھا یہاں پر نادیا دیکھتی ہے کہ جب میرہ نے اس لیڈو کو وہاں پر چھپایا تھا تو دھرما نے آ کر اسے ریڈ کر لیا تھا جس سے اسے اس کے ڈیڈ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور جب وہ اسے ملنے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فالدہ اور میرہ کے بیچے بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ میرہ اس بات کو کسی کو بھی نہیں بتائے گی اور جب میرہ ایسا کرنے سے منع کرتی ہے تو فالدہ اسے جان سے مار دیتا ہے اور یہ سب دھرما دیکھ لیتی ہے جس کی قرآن فالدہ اسے بھی مار دیتا ہے اور سب کچھ اس طریقے سے ارینج کرتا ہے کہ لگے ہی یہ سب چوری کیلئے کیا گیا ہو now coming to the present دھرما کسی طریقے سے خود کو چھڑا لیتی ہے اور فالدہ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور یہاں پر جب یہ تینوں پھر سے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو دھرما نادے کے پیٹ میں وہ لوہے والا آزار گھوسا دیتی ہے جس کے قرآن بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے یہاں پر وہ سپیرٹ آلیا کو ایک بات بتاتی ہے جو کہ بہت زیادہ شوکنگ ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ فالدہ نے اس کی سسٹر ایبل کو مارا ہے نہ کہ اس کی ماں میرہ نے اور پھر وہ آلیا کو وہ سب دکھاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد آلیا گسے سے بھر جاتی ہے اور فالدہ کو سجد دینے کے لیے وہ دھرما کے ساتھ سپیرٹ ورل میں چلی جاتی ہے اب یہاں پر وہ بینڈو بھی آ چکی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آلیا کو اس سپیرٹ ورل سے واپس لانا ہوگا نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر قید ہو جائے گی اور یہاں پر لکشمی کی تھرڈ آئی کو اوپن کیا جاتا ہے جس سے وہ بہت سارے سپیرٹس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے یہاں پر اسے نادیا کی بھی سپیرٹ دکھائی دیتی ہے مطلب کہ اب نادیا بھی مر چکی ہوتی ہے اس اٹیک کی وجہ سے یہاں پر وہ لکشمی سے کہتی ہے کہ کوئی بھی سپیرٹ اس کے ساتھ سپیرٹ ورل میں جانا نہیں چاہتی اور سنس کی لکشمی ابھی جندہ ہے وہ اکیلے اس سپیرٹ ورل میں نہیں جا سکتی اور سنس کی اب نادیا مر چکی ہے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے اور یہ ایک ریچول کے ذریعے اس سپیرٹ ورل میں جاتے ہیں اور جب یہ سپیرٹ ورل میں جاتے ہیں تو یہاں پر گوڈ سپیرٹ ویڈ سپیرٹ اور ایول سپیرٹ کی بیٹ میں تھوڑی سے کھیجری پک جاتی ہے یہاں پر ایبل اور میرا کے سپیرٹ جو کی ہیون میں ہوتے ہیں وہ فالدہ کو اس کی گلتی کیلئے معاف کر دیتے ہیں پلس وہ نادیا کے سپیرٹ کو ایک دوسرا چانس دیتے ہیں اور اسے واپس بھیج دیتے ہیں اور وہی دھرما کے سپیرٹ جو کی ایک ایول سپیرٹ میں بدل گئی ہوتی ہے وہ فالدہ کو کسی بھی طریقے سے مارنا چاہتی ہے کیونکہ فالدہ نے اسے اور اس کی ماں کو جان سے مار دیا ہوتا ہے اور وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے اس دنیا میں آ جاتی ہے یہاں پر دھرما آلے کی باڈی کو پسیس کر لیتی ہے اور ایک کٹر مشین سے فالدہ کے سر کو دھر سے الگ کر دیتی ہے یہاں پر وہ باقی سب کو بھی مارنے کی کوشش کرتی ہے پر وو ونڈو اپنی شکتیوں کا استعمال کرتے ہوئے نرک کے سینکوں کا آوہان کرتی ہے جو کی اسے نرک میں لے جاتے ہیں اب جب یہاں پر سب کچھ فائنل سیٹل ہوتا ہے تو وہ آلے سے کہتی ہے کہ جب انہوں نے سپریٹ ورلڈ کا درواجہ اپن کیا تھا تب ایک سپریٹ اس دنیا میں بھی آ گئے تھی اور اگر اس پورٹل کے بارے میں باقی سب اس سپریٹس کو بدل چل گیا تو پرابلم ہو جائے گی اور وہی جب نادیا آچائے لے کر دوسرے روم میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایک سپریٹ دکھائے دیتی ہے اور بوم مووی یہاں پر ختم اب یہ سپریٹ کون ہے اور یہاں پر یہ کیوں آئی ہے یہ جانے کا انتجار تو مجھے بھی رہے گا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے سٹوری کے ساتھ till then stay tuned be happy peace